ہیلو ویوئرز آپ سبھی کا سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل لرننگ پور سکسس میں اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سبھی کے ساتھ ایس ایسی سی جیل سے ریلیٹیڈ ایک بہت ہی امپورٹنڈ اپ ڈیٹ شیئر کرنے والی ہوں تو پلیز اس ویڈیو کو لاستک دیکھیں اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز اسے لائک کریں شیئر کریں اور ایسی بہت ساری بینکنگ ایس ایسی کی اپ ڈیٹس جاننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں تو جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ابھی مارچ 2020 میں ایس ایسی سی جیل 2019 کے ایگزام سوئے تھے اور ابھی ایک جولائی کو ایس ایسی نے اس کا ریزلٹ نکالا تھا کہ کون کون ٹائر ٹو کے لیے کوالیفائی کر گئے ہیں ان کینڈیڈیٹس کے رول نمبر اور نیم کے ساتھ لسٹ اپ ڈیٹ کی تھی اور آج ایس ایسی نے ٹائر ون کے مارکس جو ہیں وہ اپنی ویب سائٹ پر اپ ڈیٹ کر دیئے ہیں آپ مہا پر جا کر اپنے مارکس جو ہیں وہ چیک کر سکتے ہیں ساتھ ہی ایس ایسی نے فائنل آنسر کی جو ہے یعنی کی ریوائزڈ اور فائنل آنسر کی یعنی کی ایک آنسر کی مارچ منت میں ایس ایسی نے ریلیز کی تھی اور اس کے بعد پھر سے ایک فائنل آنسر کی جو ہے وہ پھر سے ایس ایسی نے ابھی آج یعنی کی ساتھ جولائی کو ریلیز کر دی ہے یعنی کی ابھی حال ہی میں ایس ایسی نے دو اپ ڈیٹ کیے ہیں ایک تو ٹائر ون کے مارکس جو ہیں وہ ریلیز کر دیئے ہیں اور ساتھ ہی فائنل آنسر کی جو ہے وہ بھی ریلیز کر دی ہے تو آپ فائنل آنسر کی اپنے رول لنبر کے ساتھ جا کر چیک کر سکتے ہیں اور ٹائر ون کے مارکس آپ ایس ایسی کی سائٹ پر جا کر چیک کر سکتے ہیں تو میں آپ کو وہ نوٹس دکھانا چاہوں گی جو ایس ایسی نے اپنی ویب سائٹ پر اپ ڈیٹ کیا ہے یہ ہے ایس ایسی کا وہ نوٹیفیکیشن جو نوٹس جو ایس ایسی نے اپنی سائٹ پر اپ ڈیٹ کیا ہے اور اس میں بتایا گیا ہے کہ فائنل آنسر کی پیسچن پیپر کے ساتھ جو ہے وہ اپ ڈیٹ کر دی گئی ہے سی جیل ٹائر ون ٹو تھاؤزن نائنٹین کی اور یہ ریلیز ایس ایسی نے سی جیل کا ریزرٹ جو ہے ٹائر ون کا وہ ایک جولائی دوہزار بیس کو ڈیکلیئر کیا تھا and in order to ensure greater transparency in the examination system and in the interest of the candidates it has been decided to upload the final answer keys along with question paper on the website of the commission 7-2020 یعنی کی transparency کو اور زیادہ increase کرنے کے لیے جو فائنل آنسر کی ہے question paper کے ساتھ تو وہ سال جولائی دوہزار بیس کو update کر دی جائے گی یعنی کی وہ update ہو چکی ہے SSC نے اپنی site پر اسے upload کر دیا ہے the candidates may take a print out of their respective question papers along with the final answer کی by using the link given below تو یہ ایک link دیا گیا ہے وہ link آپ کو description box میں مل جائے گا وہاں پر جا کر آپ اپنے question paper اور اس کی answer کی جو ہے وہ download کر سکتے ہیں اور یہ available رہے گی 7 جولائی دوہزار بیس سے لے کر 6 اگست دوہزار بیس تک یہ آپ کے پاس available رہے گی یعنی کی ایک مند ہے آپ کے پاس اسے check کرنے کے لیے and the candidates may take a print out of their respective response each as the same will not be available after the above specified time limit یعنی کی اگر candidates چاہیں تو اس کا print out بھی رکھ سکتے ہیں اپنے پاس کیونکہ after stipulated time یعنی کی جو time mention کیا گیا یعنی کی last date 6 اگست تو اس کے بعد جو ہے یہ website پر available نہیں رہے گا اگر آپ یہ link دیا گیا ہے اس کا link آپ کو description box میں مل جائے گا اگر آپ وہاں پر click کرتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ page open ہوگا جہاں پر آپ سے user id پوچھی گئی ہے اور یہ user id کا مطلب ہے کہ آپ کا ccl کے time پر جو role number تھا آپ کو یہاں پر اپنا role number ڈالنا ہے اور enter password یہاں پر آپ کی date of birth ہوگی without slash dash جو بھی آپ کی date of birth ہے وہ آپ کو یہاں پر ڈالنی ہے اور یہ 8 deserts کی ہوگی تو اس سے ایسے آپ اپنا role number اور date of birth یعنی کی password ڈالنے کے بعد آپ یہاں پر login کریں گے اور اس کے بعد آپ اپنا answer کی جو ہے وہ download کر پائیں گے اور اگر آپ اپنا result جاننا چاہتے ہیں تو اس کا link بھی آپ کا description box میں دیا گیا ہے آپ ssd کی site پر جائیں گے اور آپ کے سامنے یہ home page open ہو جائے گا یہاں پر آپ کو اپنا registration number ڈالنا ہے اور ساتھی password ڈالنا ہے اور اس کے بعد آپ capture code ڈال کر login کریں گے اور اس کے بعد آپ اپنا result جو ہے وہ check کر پائیں گے اگر آپ اپنا registration number یا password بھول چکے ہیں تو forget password کا option دیا گیا ہے یہاں پر آپ اپنا registered email id یا mobile number ڈالیں گے اور اس کے بعد آپ اپنا password change کرنے کے بعد آپ اپنا user name یعنی registration number اور password آپ کو مل جائے گا اس کے بعد آپ check کر پائیں گے تو i hope کی آپ کو میرے دوارہ میں نے جو بھی آپ کو information دی ہے وہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو please اسے like کریں share کریں اور ایسی بہت ساری updates جاننے کے لئے please please میرے چینل کو subscribe کریں and thanks for watching